اگر مجھے یہ موقع این اے پچتر کی نمائندگی کا مل رہا ہے تو شاہ صاحب نے جس طرح خدمت کی ہے میرا اپنی یہ دعا ہے کہ وہ میں ڈبل کر سکتا میرا پلانک یونیورسٹی کا بھی ہے لوگوں کی جو گیس کے پروجیکٹس جہاں پہ نہیں کملیت ہوئے ان کو گیس دلوانے کا بھی ہے میں ایم بی اے مارکٹنگ دو بچوں کی والدہ ہوں لیکن سوچا نہیں تھا کہ کبھی آؤں گی سیاست میں لیکن تو سیاسی فیملی ہے سیاست سے تعلق ہمارا جو ہے وہ میرے دادا کے ٹائم سے ہے اب اتنا کچھ ڈیفرنٹ نہیں لگتا آ کے تک آ رہی ہے مریم مواسا ہے وہ ڈسکا کے اندر تیرہ فروری کو ان کی ریلی ہے جس میں وہ ڈسکا میں خطاب بھی انشاءاللہ کریں گی کہ میں خالی ایک سیاسی فیملی کو ریپریزنٹ نہیں کرتی میں ایک مذہبی فیملی کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہوں تو مجھے اس کا بھی دھیان لکھنا پڑتا ہے تو میں آج فیل کرتی ہوں میں بیٹا ہوں میں باقی لوگوں سے زیادہ سٹرونگ فیل کرتی ہوں پریشرز ہیں تھریٹس ہیں فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی میرا حوصلہ جو ہے وہ بہت بلند ہے انشاءاللہ رہے گا اسلام علیکم ناظرین میں حب دل بات ستی اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیارکورٹ پلس ناظرین آج ہم موجود ہیں ڈسکا اینے سیونٹی فائیو کے اندر اور الیکشن کی جو ہے وہ گہمہ گہمی چاہ رہی ہے اس حلقے کے اندر آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں سیدہ نشین افتخار صاحبہ سے ان کی آپ سے ہم آج ملاقات کروائیں گے اور ان سے کچھ ان کی پرسنلن لائف کے بارے میں بھی کوئسٹن پوچھیں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ کمپین کو کس طرح لے کے چل رہی ہیں آئیے پھر بات کرتے ہیں سیدہ نشین صاحبہ اسلام علیکم مہم پہلے تو بہت بہت شکریہ مہم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لوگ آپ پہلی دفعہ الیکشن لارہی ہیں لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ سیاست سے پہلے کیا کرتی تھی میں ایم بی ای مارکٹنگ ہوں دو بچوں کی والدہ ہوں شادی سے پہلے ایک جوب کر چکی ہوں شادی کے بعد ایک جوب کرتی ہوں تو بائی پروفیشن بینکر ہوں پہلے بھی آپ سیالکورڈ میں ہی رائش پدیر تھی میں سیالکورڈ میں ہی ہوتی ہوں گجرہ والا میں میری شادی ویوی ہے تو اب الیکشن کے سلسلہ میں میں یہاں پر دون ہوں اور میرا اپنا گھر بھی ہے یہاں پہ آلوہر میں کبھی مہم سوچا تھا آپ نے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی سچ پوچھیں تو بالکل کبھی نہیں سوچا تھا کہ الیکشن کی طرف آؤں گی لیکن سیاسی فیاملی ہے سیاست سے تعلق ہمارا جو ہے وہ میرے دادا کے ٹائم سے ہے تو اب اتنا کچھ ڈیفرنٹ نہیں لگتا آکے لیکن سوچا نہیں تھا کہ کبھی آؤں گی سیاست میں لیکن تو تھا ایٹین میں میرے والد صاحب نے ریزرف سیٹ کے لیے میرے کاغذ جو ہیں وہ جمع کروایا تھے تو شاید کچھ تھوڑا اپنا انٹرسٹ ڈیویلپ ہو گیا ہوا تھا میرے ہزبینڈ جو ہیں وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میرے بچے جو ہیں وہ ورکنگ ڈیز میں ان کے پاس ہوتے ہیں وہ سمحالتے ہیں ویکنڈ بھی میرے پاس آتے ہیں تو یہ سپورٹیں میم دیکھیں تو آپ کے فیملی میں بہت اچھے امیدوار تھے ٹکٹ لینے کے نون لیگ کے آپ کے جو ہیں وہ بھائی بھی تھے آپ کے کزن بھی ہیں تو آپ کو ہی کیوں ٹکٹ ملی ماں باپ جو ہوتے ہیں آپ کے وہ اپنے بچوں کی کیپیبلیٹی سے واقف ہوتے ہیں کہ ان میں کیا ایبیلیٹی ہے میں یہی کہوں گی کہ شاید میرے والد ساب کو میرے پیٹرست تھا ایک محنت جو ریکوائیڈ ہے ایک جو ایک سختی آتی ہے اس پورے دور میں ان کو شاید یہ امید تھی کہ میری بیٹی میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سختی کو برداشت کر پائے گی کیونکہ یہ جو الیکشن زمنی الیکشن ہے یہ ہم پاکستان کا تفیس الیکشن ہے یہ کرٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ہے کیونکہ دونوں اینے میں بھی اور جو ہمارا پنجاب ہے اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو ان کے مقابلہ کرنے کے لیے شاید میرے والد ساب کو لگتا ہوگا کہ میں مضبوط ہوں باقی سب سے جو آپ کی پوری نولی کی قیادت ہے وہ بھی اس بات پر پوری مطمئن تھی اور یہ آپ کے باپ کی ہی وسیعت تھی کہ آپ کو ٹکٹ ملی والد ساب کی وسیعت تو تھی لیکن یہ میں کہوں گی میں شکر گزار ہوں میاں محمد نوازشیف کی اور میری پیارٹی کے عادل کی جنہوں نے میرے پیعتماد کیے میم آپ الیکشن لڑ رہی ہیں ایک جو ابھی گورنمنٹ ہے جن کی ان کے خلاف ان کے پاس تو سارے فنڈز بھی ہیں سب کچھ ان کے پاس ہے تو آپ کیا لوگوں کو کہہ رہی ہیں وہ تو مطلب بڑے وعدے کر سکتے ہیں ان کی گورنمنٹ ہے آپ کس بنیاد پر ووٹ مانگ رہی ہیں لوگوں سے اچھا دیکھیں 35 سال سے دمارشیف پی ایم ایلین نے ہی ترقیاتی کام کروائے ہیں دھائی سال کے عرصے میں جو شاہ صاحب کو ایک سال ملا جن میں ان کی ہمارے بعد میں تو کرونا کے پیریٹ سارٹ ہو گیا تھا تو ایک سال جو شاہ صاحب کو ملا جو ترقیاتی کام شاہ صاحب نے کروائے منظور کروائے وہی کام اب یہ لوگ جو ہیں ان کو آنگوئن جو پروجیکٹس پہ ہی تختیاں لگا رہے ہیں خود کیا کام کروائے ہیں ہماری ایک روڈ ہے بھگتپور والی جو شاہ صاحب نے منظور کرائے لیے اور یقین مانے میں بہت خوش ہوں ہماری عوام کو بہت شعور بھی ہے اور غیور عوام ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ پروجیکٹ کس کا ہے اگر یہ آج وہاں پہ گورنمنٹ نے فنڈز ریلیز کرائے بھی ہیں تو لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے کہ وہ پروجیکٹ سید اتقارو لسن کا ہے مہم ہم نے دیکھا کہ آپ پروپر کمپینڈ چلا رہی ہیں گلیوں میں بھی جا رہی ہیں ہر جگہ پوسٹر فلیکسز بھی لگے ہوئے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی بھی پوسٹر کے اوپر آپ کی کوئی فوٹو نہیں لگی ہوئی یا تو آپ کے والد صاحب کی فوٹو لگی ہوئی ہے یا جو ہے وہ آپ کے بھائی کی فوٹو لگی ہوئی اس کی کیا وجہ خاص دیکھیں اس کی وجہ میں خالی ایک سیاسی فیملی کو ریپریزنٹ نہیں کرتی میں ایک مذہبی فیملی کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہوں تو مجھے اس کا بھی دھیان لکھنا پڑتا ہے لیکن لوگوں کو منع کرنے کے باوجود بھی کچھ پوسٹر پر میں نے پکچر دیکھی ہے لیکن میری یہی گزارش ہوگی کہ اگر میں نے ایک مذہبی فیملی کو بھی لیڈ کرنا ہے اور اس کو بھی طریقہ آگے لے کے چلنا ہے تو میں یہی ریکویس کروں گی کہ میری پکچر کو وائیڈ کیا جائے ہم پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہی ہیں اس سے پہلے کبھی آپ نے الیکشن نہیں لڑا کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں اچھا میں پہلے دن میں یہی بتاتی ہوں کہ جس دن پہلے دن نکلی تھی نا میں تو میں خیل کرتی تھی میں بیٹی ہوں اور آج کمپین کو ہو گئے ہیں ایک مہینہ تین دن تو میں آج خیل کرتی ہوں میں بیٹا ہوں میں باقی لوگوں سے زیادہ سٹرانگ فیل کرتی ہوں تو فرق آتا ہے پریشرز ہیں تھریٹس ہیں لوکل باڈی بھی کر رہی ہے اور فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی میرا حوصلہ جو ہے وہ بہت بلند ہے انشاءاللہ رہے گا میم جو نونلی کی لوکل قیادت ہے یعنی خواجہ صرف صاحب وہ تو اب جو ہے وہ جیل میں ہے نیب کی حراست میں ہے باقی جو قیادت ہے وہ آپ کے ساتھ کتنا چاہ رہی ہے الحمدللہ سب اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں اور ذمہ داری سے پلے کر رہے ہیں وہ کوارڈینیٹ بھی کرتے ہیں جہاں ہمیں ان کی ضرورت ہے وہ وہاں پہنچتے بھی ہیں تو ہمیں ویری ہیپی اور ہم بلیسٹ کہ میری پی ایم ایل این سے وابستگی ہے اس کا آغاز اگر ہو رہا ہے تو وہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے میم کوئی بڑا پاور شو دسکا کے اندر کرنے جا رہی ہیں اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور یہ کہ ابھی ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اور عوام جو ہے وہ واقعی ہمارا بھرپور ساتھ بھی دے رہی ہے لوگوں کو ڈرایا دمکایا بھی جاتا ہے لیکن عوام جو ہے میں سلام پیش کرتی ہوں انہیں سیونٹی فائیف کی عوام کو کہ وہ لوگ بغیر ڈرے ہوئے پی ایم ایل این کا ساتھ دے رہے ہیں میم اوپر سے قیادت جو اب لیڈ کر رہی ہے نونلی کو مریم نواز صاحب ہے کب تک آ رہی ہے مریم نواز صاحب ڈسکا کے اندر تیرہ فروری کو ان کی ریلی ہے جس میں وہ ڈسکا میں خطاب بھی انشاءاللہ کریں گی تو ایک اچھا میسج جو ہے وہ انہیں سیونٹی فائیف میں جائے گا میم ہم ہاپ کرتے ہیں کہ آپ جیت جائیں انشاءاللہ جیتنے کے بعد کیا پلان آپ کے کوئی بڑے پلان لے کے آ رہی ہیں سامنے اچھا دیکھیں میری اس پوری کیمپین کے سفر میں عوام سے بہت پیار ملے بہت احترام ملے شاہ صاحب کا ایک نام زندہ رکھنے کا مشن پی ایم ایل این کو سرخ رو کرنے کا جو میرا مشن تھا وہ لوگوں کی آنکھوں میں جو ایک احترام پیار آ رہا ہے نا دل کرتا ہے ایک جذوہ ہے اب کہ واقعین کے لیے کام کیا جائے جینڈر کے اس پہ بیس پہ ایک کینڈیڈیڈ کو ابزرب نہ کیا جائے ایک فی میل بھی ایکٹیو ہوتی ہے وہ ملٹی ٹاسکر ہوتی ہے وہ بچے بھی سماتی ہے وہ گھر بھی سماتی ہے اور مردوں سے مقابلہ کرنا نہیں ہے مقصد میرا مقصد ہے اگر مجھے یہ موقع این اے پچتر کی نمائندگی کا مل رہا ہے تو شاہ صاحب نے جس طرح خدمت کی ہے میرا اپنی یہ دعا ہے کہ وہ میں ڈبل کر سکوں میرا پلان ایک یونیورسٹی کا بھی ہے میرا پلان لوگوں کی جو گیس کے پروجیکٹ جہاں پہ نہیں کملیٹ ہوئے ان کو گیس دلوانے کا بھی ہے جہاں پہ روڈز کا انفرسٹرکچر کا پرابلم ہے ان کو ٹھیک کرنے کا بھی ہے تو یہی دعا کروں گی کہ اگر یہ موقع ملا تو کام اس طرح کیے جائیں کہ لوگ ایک دفعہ یاد رکھیں کہ واقعی ایک بیٹی بھی اگر نمائندہ تھی تو اس نے ہلکہ کی ترقی کے لیے اپنا پارٹ پیس لے آخر میں کوئی عوام کو پیغام دینا چاہے یا جو ہے آپ کے جو حریف ہیں ان کو پیغام دینا چاہے عوام کے لیے تو میرا یہی پیغام ہوگا کہ جس طرح انہوں نے میرے والد کا ساتھ دیا ہے اپنی بیٹی پہ بھی یقین کریں کیانیڈیٹ کو دیکھیں محنت کروں گی اور عہد بھی کرتی آئی ہوں کہ میں ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی جہاں ان کو میری ضرورت پڑے گی میں وہاں موجود ہوں گی انشاءاللہ اور حریفوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ کار کردگی پہ لڑا جائے ذاتیات کی سیاست نہ کریں اور آپ کا کیانیڈیٹ اس کو بیٹی نہیں یا بیٹا سمجھ لیں اپنے تینکیو مہم بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ میں خصوصی ٹائم دیا بہت شکریہ موسیقی